اس وقت کی تاثیریں تہارت کی قسم شبیر کی آمد کا سما جاگ رہا ہے شبیر کی آمد کا سما جاگ رہا ہے تیرے دل میں حسین ہے تُو نے زمین چھوڑ کے دا دینی ہے شبیر کی آمد کا سما جاگ رہا ہے اور اوہد کے بھگوروں کا لہو جس میں ہے شامل وہ جشن منانے سے یہاں بھاگ رہا ہے اوہد کے بھگوروں کا لہو جس میں ہے شامل وہ جشن منانے سے یہاں بھاگ رہا ہے چھتے امام فرماتے جس بندے کے کان پہ ہمارے فضائل پڑے کتاب ہے چار جلدوں میں ترجمہ ہو گیا ہے چھتے امام فرماتے جس بندے کے کان پہ ہمارے فضائل پڑے اور اس کی زبان حرکت میں نہ آئے روزِ حشر وہ گنگا اور بہنا اٹھے گا آپ مجھے نہیں پتا کس بندے کا کیا پروگرام ہے مکروز کیوں نہ ہو یہ زمانہ حسین کا کم از کم پورے پولک سے حصد ملی اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے دیوانہ لغت میں جو میں نے مطلب پڑا ہے دیوانہ آشق کو بھی کہا جاتا ہے مکروز کیوں نہ ہو یہ دیوانہ مکروز کیوں نہ ہو یہ زمانہ حسین کا جب خود خدا ہوا ہے دیوانہ حسین کا جب خود خدا ہوا ہے دیوانہ حسین کا ہر بندے کا شکریہ بھی ادا کر رہا ہوں چوتھا کی خیرات پہ ناز بھی کر رہا ہوں چوتھے مسلے پہ آج کے بدبخت مولوی کے موں پہ اتنا بڑا تماشا مارا ہے یقیناً ہر بندے کی دعا اور ذات کا حصہ بنے گا مکروز کیوں نہ ہو یہ زمانہ حسین کا جب خود خدا ہوا ہے دیوانہ حسین کا ام اللہ تیرے وجود پہ لانت ہے اس لیے دل میں یزید پیٹ میں کھانا حسین کا یہ آئی لیا سارے ملکے ہیں ایڈری اب آدو شاد رہو سلام ہے انہیں ہاتھوں کو جو بلاند ہوتے ہیں اور ویسے بھی یاد رکھا کر یہ جو ہاتھ اٹھا کے داد دیتے ہیں یہ داد مل جاتی ہے داکر کو سلام ہو جاتا ہے علی کا اب بہت نصیب ہوتا ہے بند علی کے گھر بھی بیٹھا رہے ہیں علی کو سلام بھی نہ کر سکے میرے عقیدے کا حصہ بن گیا نوید بھائی تشریف فرما ہے بابا جی اور دور حاضر کا بہت بڑا داکر کامرہ نباز بھی ہے یقیناً دعا لینے لگا ہوں یہ ہاتھ جو اٹھتے ہیں اٹھا کے ہاتھ جو دینا سلامی بھول جاتا ہے وہ بندہ ذات کے اندر کی خامی بھول جاتا ہے وہ بندہ ذات کے اندر کی خامی بھول جاتا ہے جو نمازی چہرے اتنا بڑا نتیجہ دینے لگا ہوں اٹھا کے ہاتھ جو دینا سلامی بھول جاتا ہے وہ بندہ ذات کے اندر کی خامی بھول جاتا ہے وہ علی تو رزق دنیا میں برابر بانٹ دیتا ہے حلالی یاد رکھتا ہے حرامی بھول جاتا ہے یہ آئی لیا ہے کیا بات ہے آپ کی سارے ملکے حلالی حباد و شاہد جتنا وقت آپ کا لے لیا اس ہے بھی کام تقریباً دس سے بارہ مصروں کا ایک سلام ہے لیکن میں نے تین پڑھنے ہیں اور بابا جی کے حوالے میں بھر منت کرتا ہوں چونکہ میرے جگر کا لہو لگا ہے میری حیثیت نہیں میں تیرے میار پر پورا اتھرو چونکہ جس بندے کا میاری علی ہو حسین ہو تو مجھے ایسا نا چیز اس کے میار پر اتھر نہیں سکتا لیکن چوتہ کی خیرات پر میں نازرور کرنے لگا ہوں عجیب رنگ سے سجدہ ادا حسین کا ہے جس نے اس سے عزت لینی ہے رزق لینا وہ بندہ بولے گا عجیب رنگ سے سجدہ ادا حسین کا منت کر رہا ہو دوسرا مصرہ کہوں تو ذہنوں میں توحید بلند رکھنا تاکہ حسین کا فضائل آئے بندے کی توحید کمزور ہوتی ہے چودہ کے فضائل سن کے بھونکتا ہے عجیب رنگ سے سجدہ ادا حسین کا ہے خدا کا چہرہ ملا تو لگا حسین کا ہے خدا کا چہرہ ملا تو لگا حسین کا ماتمی کے لیے مصرہ کہنے لگا ہوں اسی لیے میری ماتم سے روح بہلتی ہے وجود میرا ہے لیکن بنا حسین کا ہے وجود میرا ہے لیکن بنا حسین کا جو تیس منٹ میں میں نے بات کرنی تھی اسے سمیت کے ایک مصرے میں آپ کی جھولی میں ڈالنے لگا ہوں لیکن منت کرتا ہوں اگر دل مجبور کرے حسین کو سلام کرنے کا تو پھر زمین چھوڑ کے حسین کا سلام کر کے سال کا رزق بھی لے جانا عزت بھی لے جانا عجیب رنگ سے سجدہ ادا حسین کا ہے خدا کا چہرہ ملا تو لگا حسین کا ہے اور خنجر نے دست شمر میں کانپ کر کہا خدا کو مار رہے ہو گلا حسین کا ہے بازو بلان کر کے ہے انہی موسیقی موسیقی